بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں؟ تمام ورز میرے کہ آپ سب اچھے ہوں گے؟ میں ہوں آئیشہ سلمان آپ کے ساتھ آج پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے لچھے دار بیف نیہاری آپ دیکھ سکتے ہیں بس پورا پیس ہے نیہاری کا جسے بازار میں نیہاری ملتی ہے جب آپ کو بیسے بنانا سکھائیں گے ہمارے پاس دو چھوٹی پیاس کا ٹی وی ہے زیرا ہے سونف ہے یہ ہمارے پاس کچھوٹی پاورڈر ہے کیونکہ پیس ہے تو ہمیں کچھوٹی پاورڈر بھی زیادہ چھوٹی ہے تو ملائن گلانا ہے ہمارے پر ہاتھ رکلہ سندھ موجود ہے ہمارے پاس دوسری طرف ہمارا تیل بھی گرم ہو گیا ہے تب ہم اس پیاس زیرا اور سونف ڈالیں گے اور اس کا ویگار بنائیں گے پھر اس میں ہم گوش ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں پیاس زیرا ڈال دیا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلو ہمیں پیاس گولڈر کرنی ہے اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر رہا ہوں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کسی لگی چلیں اس کو گولڈر کرتے ہم جی ویس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس گولڈر ہونا شروع ہو گئی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لار پیاس کون ڈالتا ہے نیہاری میں تو آپ خود ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جگہ کتنی اچھی نیہاری بنتی ہے بلکل بہار ہٹلوں میں جو نیہاری ملتی ہے نا وہ اسی ہی بنے گی آج ہم ہم آپ کو ساری ٹرپ کرتائیں گے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بلکل ایزی لی ہوتا ہے پیاس گولڈر کر کے ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلو ہم پیس یوز کر رہے ہیں بوٹیا یوز نہیں ہی کر رہے جیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس لال گولڈر ہو گئی ہے اب اس میں ہم ادرا گلہ سن اور کچھ پاورڈر ڈالیں گے گوش ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے اور زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے باقی ساری چیزیں ہمیں بعد میں ڈالیں گے جب ہمارا گوش اچھے طریقے سے ڈال لگائے گا ساتھ سالب ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی آپ کا یہی موٹیویشن ہمیں آگے ہو ویڈیوز بنانے کے لئے موٹیویٹ کرتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں آئیے چلتا ہم اس میں ادرا گلہ سن اور کچھری پاورڈر ڈالتے اور گوش ڈالتے دل را بکس میں بیشترین پاورڈر ڈالتے اور پاوڈر ڈالتے دو گھنٹے کے لئے پکیں چھوڑ دیں گے اوٹ ہم نے اپنے اٹھا بھی ہلا کبی سے رکھ لیں گے اگرانٹ آٹا بکھے گا تو اس میں کوئی گھٹلی نہیں بنے گا آٹا سکھا ہونا چاہیے میدہ یا وائٹ آٹا ہونا چاہیے گاؤں کا آٹا مت لیجئے گا وہ سکھنے کے بعد بھی نیہاری کو کالا کر دیں تو یہ کالی نہیں ہوں گی اور گوش بھی لوگ کہتے ہیں کہ لال پیاس میں ڈال کے پکاؤ تو گوش بھی کالا ہو جاتا ہے آپ لوگ کو گوش بھی کالا نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گوش بھی نظر آرہا ہے کالا نہیں ہوا ہے دوسری طرف ہم نے آٹا بھی سکھ لیا ہے بس ہم آٹے کو بھی مکس کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب اس میں جو شانہ شروع ہو جائے گا پھر ہم ساتھ ہی اس کو پہ آپ کو آٹا بھی مکس کیا ہوا دکھا دیں گے ٹھیک ہے چلے آئیے اب ہم چلتے ہیں آٹا مکس کر لیں آٹا مکس کر کے آپ جہتنی حضب ضرورت آپ کو جتنا شربہ بنانا ہے اس آپ سے آٹا مکس کر سکتے ہیں تین چمچ 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 حضب ضرورت مکس کر کے آپ ایک ڈیر گھنٹ آٹا رکھیں گے تو اس میں کوئی گھٹھلی بنے گی اب ہم اس کو دو گھنٹے کے لئے پکنے چھوڑ دیں گے آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب لائک شکر کرنا اور میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ ہماری ریسپی کیسے لگی آپ کو بتاتی چینل ہوئی ہم نے یہاں پہ چا چمچ جاتا رہا تھا اب یہ آٹا کی دنگرن سے ریکھ لیں کہ کتنا پکنے ایسا آٹا لینا ہے وائٹ آٹا اور میدہ ہمیں اس لئے لینا ہے کہ یہ تیل چھوڑ دیتا ہے نہاری میں ہمیں بعد میں دوبارہ اوپر پہل تو ہم تیل نکال لیں گے پھر بعد میں دوبارہ اوپر تیل دانیں گے تو لوگوں کی نہاری تیل پی جاتی ہے وائٹ آٹا اور میدہ تیل کبھی بھی نہیں پیے گا وہ تیل چھوڑے گا ٹھیک ہے ہم نے چار چمچ میں ایک گلاس پانے لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے اگر ایک آدھو گھٹلی نظر آ بھی رہی ہے وہ ایک گھنٹہ پڑھا رہے گا جس کی وجہ سے ساری گھٹلیاں گل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے یہ نہاری کی ریسپی کیسی لگی دوسری طرح ہمارے یہ نہاری میں بھی بہل آدھا شروع گیا ہے ہم اس کو سلو آنچ پر باریک کر کے رکھ دیں گے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے گوگوش کا پیس بڑھا ہے تو اس کو پکنے میں ٹائم لے گا ٹھیک ہے چلے آئیے ہم چلتے ہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرنا ہمیں ضرور کابن بوکس میں بتانا ہمارا آنلائن کا کام ہے آپ سب ہی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کل میں نے آپ لوگوں کو اپنا نمبر بھی بتایا دیا تو ہمیں ضرور جو ریسیلرز دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور کونٹیک کر سکتے ہیں ہم نے آنسل پرائز میں ہی اچھے ویلٹ کریں گے ہمارے پاس کوسٹوم آئے ٹرمز آل کرتی آویلیبلز ہیں آل برینڈڈ کپڑے آئرہ سب آویلیبلز ہیں ہمارے پاس آوریجنل برینڈڈ بھی آویلیبل ہیں جو آوریجنل پہنتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس یہ اپورچنٹی ہے ہمارے پاس ان کے لیے بھی اچھے پرسنٹیج پر ڈسکاونٹ ہے جو ریسیجرر آوریجنل پہ ورک آؤٹ کرتے ہیں آن لائن ان کے لیے میں بس آوریجنل پہ بھی اچھا پرسنٹیج ہم ان کو دیں گے چاہے تو وہ بھی ہم سے فنٹیک کر سکتے ہیں ٹھئی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں آپ کو مائی ریسیپی کیسی لگی چلے اب ہم اس کو پکنچ رکھ دیتے ہیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تیل چھوڑ دیا ہے یہاں پہ کیا ہے اٹھک جو لوگ یہ کہتے کہ یہ کہ لائل پیس سے گوش بنانے سے کالا ہو جاتے ہیں م nous biرے توڑ کے بھی دکھائیں گے اسے لائل مرچ پر گوشمرے بھی مصاصرہ جو گزر جو گزر ہمیں گوشت نکال لیتے ہیں اس میں سے تاکہ تیل چھوڑ دیں سارا پانی فشک ہو جائے ہم آپ کو دیکھیں گے ہمیں کس طریقے سے تیل نکالنا ہے اس کا جی ویواز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت کتنا اچھا ہو گیا چمچہ ماننے سے ایک دم سے ٹوٹ رہا ہے جیسے باہر والوں کا گوشت ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریشے دار بنایا ہے دوسرا پیس بھی ہم نکالیں گے صحیح ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت کتے ہیں وہ بھی ہمیں اچھے دار باہر والوں کا بنایا ہے اس لئے ہم نے پیس ڈالی تھے ہمارا تیل پانی سارا بن جاتا ہے ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کہ تیل کیسے نکالنا ہے سب سے بتائیں ہمارے چلی کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی پیلے کی ویڈیو میں نمبر بتائے گا ہم پھر دوبارہ آگے آپ کو بتا دیتے ہیں جی تو ہمارا نیو نمبر نوٹ کر لیجے 0344 جو ریسیلر ہمارے پاس ایڈ ہونا چاہتے ہیں 0344 508 508 1216 صرف کونی سیریس ریسیلر ہی ہم سے کونٹیک کرے ادر وائس کوئی بھی ہم سے کونٹیک نہ کرے ہم کو بلوک کا دیا جائے گا جو خالی بیکار کا مزاد مزاق کرنے کے لیے ہم سے کونٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا پانی بھی گناہ گیا ہے آئیے ماں آپ کو تیل نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہمیں کیسے تیل نکالنا اور پھر ہمیں یہ ہی لائے وارٹہ ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل دیکھیں آپ اس میں ذرا سے بھی گھٹلی نہیں ہے یہ بلکل مکس ہو چکا ہے یہ آپ کو کہیں سے بھی گھٹلی نہیں مزا آئے گی آپ دیکھ سکتے اس میں اس میں ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا تھا چلے اب ہم اس میں پھر تیل نکالیں گے پھر اس میں پانی ڈال کے دوبارہ اُبال آئے گا جو اشائے گا پھر ہمیں اس میں ڈالیں گے آئیے چلتا ہم اپنی نہاری کی در جی تو بھی ورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دری چھوٹ چکی ہے بلکل ایلگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو تری کو نکالیں گے بلکل ہم نے تھوڑا تریڑا کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس کی تری نکالیں گے آپ کسی پیالے میں یا پتیلی میں جس میں چھوٹ چاہے آپ نکال سکتےے تاکہ آپ اakis اوپر سے ڈال سکے چل ام اس کو Research جل ہم اس کو نکال لیتے ہیں جی ورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس میں نے تری نکال لی ہے ج littleOLD پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے چلی ہے اس میں پانی ڈال دے دو گلاس ہم حواری ہم اٹا ڈالتے ہیں دو گلاس پارے گا جیورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے دوڑا ہے گلاس اب ہم اس میں آٹا ڈالیں گے اس کو جو شائے گا فرم ڈالیں گے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے دوسری طرح ہم نے تری بھی سلو پر اکھ دیا تاکہ جمع نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آٹا ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے آپ پتلی کھاتے گاڑی کھاتے اب میرے پپا بہت زیادہ گاڑی کھاتے ہیں اب میرے ہزبین جیورک میں سلو سال والے نورمل کھاتے ہیں بہت زیادہ گاڑی ہی نہیں کھاتے اس لئے ہم لوگ پتلی ہی رکھیں گے بہت زیادہ گاڑی ہی نہیں رکھیں گے جس سے باہر والے گئے جیس ٹیپ کی رکھیں گے چلے اب ہم چلتے ہیں اس پر آٹا ڈالتے جارا اس کا وائل آجا ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیہاری میں وہ چور باال آرہا ہے اب ہم اس میں آٹا ڈالیں گے آپ نے آٹا ڈالتے جانا ہے آپ نے آٹا ڈالتے جانا ہے چمچا چلاتے جانا ہے تاکہ گھٹلی نہ ہو اور اسی باال آتے پانی میں ہی ڈالنا ہے چلے اب ہم آٹا ڈالتے ہیں پھر آپ کو اس کی کنسرنسی دکھاتے ہیں جی بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم نے آٹا ڈال دیا ہے یہ بلکل بھی دیکھیں آپ کالی نہیں ہوئی ہے اور کتنی اچھی کنسرنسی اب اس میں باال آئے گا تو یہ اور ہو جائے گی پتلی ہوگی کیونکہ پانی پیے گا آٹا اب یہ تھوڑی وہ ہے اس میں جوش آئے گا پھر بھی ہم آپ کو دیکھیں گے اس کی کنسرنسی ٹھیک ہے دوسری طرف ہم نے تڑکے کی تیاری شروع کر دی ہے اس کو بھی ٹھٹکے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلڑا ہے نہ کالی ہوئی ہے اب ہم اس میں جو اپنے بوش نکال دیا وہ بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے جی بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوسری طرف تیل گرموں نے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے ہمیں تلکہ لگانا ہے اور آپ چاہے تو نیاری کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں نانے، طاقتانے، چھر مالے، روٹیے جس کے ساتھ چاہے آپ سرف کر سکتے ہیں ہم دن میں بھی روٹی کے ساتھ سرف کریں گے چلے ہم ترکے کی تیاری کرتے ہیں اور لال پیاز میں جانے کے ساتھ سرف کچھ بھی ٹھے چھاہے چھن nu کچھ اس میں مرتا ہوں بیورس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاز گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کبھی جیسی گولڈن ہوگی اسی سکتے ہیں میاموں میں میری پیاز اور جاہ dye assessment کیسل ہم نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شئر ضرور پڑنا ہوں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی چلے اب ہم اس پر مسالہ ڈالتے ہیں یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے ہمیں کالی نہیں کرنی گولڈن کرنی ہے اس کے میں اس پر مسالہ ڈالتے ہیں تاکہ مسالہ بھی بن جا اور یہ کالی ہی نہ ہو یہ دیکھیں ہم نے اتنی کونٹوٹی لیا ہے جتے کونٹوٹی ہم نے ڈالا گا اس میں دیکھیں سارا اس میں آگیا ہے یہ شرمی میاں کریں کہ یہ کیسے چپک گیا ہے تو نکلے گا نہیں آپ اس میں تیل بنائیں گے تو آپ کا نکل گیا ہے یہ ہماری گولڈن پیاز بھی ہو رہی ہے مسالہ بھی بنائے میں آپ کو بتا نہیں سکتے گے کتنے اچھے کیسے دعا رہی ہے باہر کی نیا ہے ہی تیار ہو رہی ہے ہم نے باہر کی ریسپی اس کی ہے ہمیں ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی لازمی ہمیں بتائیں کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہمیں ہمیں ضرور کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی میں آپ کو بتا نہیں سکتے گے کتنے اچھے کچھ گو آئی ہے دوسری طرح ہماری نیہاری میں بھی جو اشارہ ہوگا چلے ہم اندر بھی دیکھتے ہیں آئیے چلے ہم اپنی نیہاری کو دیکھ کر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہو گیا ہمیں نیہاری میں تلکہ لگانا ہے اس میں اماروں ہمیں نیہاری shape میں اتھائیں ہم نیہاری ش ошибیں ہے جو اشارہ ہوگا ہم ہلا رہے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ تیل نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے ایک جوش آجائے گا پھر ہم اس کو سرف کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں بابلز بننا شروع ہو گئے ہم اس کو سرف کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز آنے کے بعد بھی تیل گیا نہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا تیل چلا جاتا ہے اسی لئے میں نے آپ لوگوں کا وائٹ آٹا ہے تو آپ کا تیل کبھی بھی نہیں جائے گا اور نہیں آپ کی نیاری کالی ہو گیا ہماری نیاری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہے اتنا خوبصورت کلر آیا ہے نہ ہی اس کا تیل جائے گا بلکہ تیل چھوڑ گئے دیکھیں بابلز آنے کے بعد بھی اس میں تیل جائے نہیں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرنا ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں بتانا ہے آپ کو ہماری ریسیپی کہتے ہیں ہمیں اس کو سرف کرتے ہیں جی بس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی لوگ آئی ہیں ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے ہی بوٹیوں کے پیسز ریشز اوپر رکھیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ دیکھیں ہم نے بلکل باہر کی طرح ہی بوٹیوں کے ریشے ہیں باہر کی نیاری جیسی بنی ہے ہم نے تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو بتا چلے ہیں ہم نے اپنا نمبر بتایا ہے تو آپ نے ضرور ہم سے کونٹیک کرنا ہمیں بتانا ہے کہ آپ ہماری ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ